بسم اللہ الرحمن الرحیم دادہ دادی، نانا نانی، دوست، رشتہ دار، خامن، بیوی، اولاد ان سب کو دیکھنا خواب میں کیسا ہوتا ہے چاہے وہ آپ کے جاننے والے ہو یا انجان ہو یہ کس طرف اشارہ دیتا ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں خواب میں مردے کو فوج شدہ کو غصے کی حالت میں دیکھنا یہ خواب اچھا خواب نہیں مانا جاتا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ اپنی زنگی میں خاصی سنگین غلطیاں کر رہے ہیں جن سے آپ کو نقصان کی علامت ہے غم ملنے کی تلیل ہے صحیح فیصلے کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اگر آپ فوج شدہ کو غصے کی حالت میں دیکھیں تو دلیل ہے کہ غلط راستے پر آپ چل رہے ہیں یا غلط فیصلے کر رہے ہیں خواب میں فوج شدہ سے شاباشی ملنا یا ان سے دعائیں ملنا یہ اشارہ ہے کہ آنے والی زنگی میں کامیابیاں خوشیاں رہت اور سکون ملے گا آپ کے مال و دولت اور عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا ترقی ہوگی اور اچھے تعلقات قائم ہوں گے خواب میں فوج شدہ کو مسکراتے ہوئے دیکھنا بہت اچھا خواب ہے یہ خواب آپ کی زنگی میں خوشی کی نوید لاتا ہے یہ خواب آپ کی زنگی میں کامیابی اور کامرانی لاتا ہے آپ جو بھی نیا کام شروع کرنے والے ہیں تو یہ وقت بہت ہی شاندار ہے وقت کی بہتری ہونے کی علامت ہے خواب میں مرہوم کو بیمار حالت میں دیکھنا اس بات پر بھی دلیل کرتا ہے کہ اس کی کوئی ادھوری خواہش رہ گئی ہے جو کام شاید وہ آپ کو کہہ کے گیا ہے اور آپ نہیں کر پا رہے خواب میں فوج شدہ لوگوں سے لڑائی کرنا بحث کرنا جھگرا کرنا ان سے تلخ کلامی کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو اپنے کوئی بھی کام ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے آپ کی زنگی میں مایوسی اور تکلیف بڑھیں گی دھوکہ بھی مل سکتا ہے کسی سے رشتوں میں درار آئے گی خواب میں فوج شدہ سے مشورہ یا صلاح کرنا یا ان سے کوئی نصیت لینا اگر اس طرح کے خواب آئیں تو اشارہ ہے کہ آپ ان کی کہی بھی باتوں کو غور سے سنیں یہ خواب آپ کو اشارہ دینے آئے ہے کہ آپ مستقبل میں خوشیاں اور کامیابیاں پائیں گے اچھے فیصلے ہوں گے آپ سے جو آپ کو بلندیوں پر لے جائیں گے خواب میں فوج شدہ کو اپنے پاس دیکھنا اور دیکھنا کہ وہ آپ کے پاس چپ کر کے بیٹے ہیں اور کوئی بات نہیں کر رہے تو یہ اس بات کی طرف اشتارہ ہے کہ مستقبل میں آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا منزلیں آسان ہوں گی خواب میں فوج شدہ کو زندہ دیکھنا اور پھر ان کو خواب میں مرتے ہوئے دیکھنا یعنی دیکھیں کہ وہ زندہ ہوئے ہیں اور پھر مر گئے ہیں تو یہ اچھا خواب نہیں مانا جاتا کسی مشکل یہ مسئیبت میں آنے کی دلیل ہے آپ کے بندے کام بگڑیں گے خواب میں فوج شدہ کو روتے ہوئے دیکھنا اشارہ ہے کہ آپ کو اپنے کام میں مشکلات کا سامنا ہوگا بیماری آنے کی دلیل ہوتی ہے ہر کام میں نکامی کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ فوج شدہ روتا ہوا آپ سے دور جا رہا ہے تو یہ اچھی علامت ہے پریشانیوں کے دور ہونے کی علامت ہے مشکلات سے نکلنے کی دلیل ہے خواب میں اگر آپ دیکھیں کہ فوج شدہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو دلیل ہے کہ آپ کو اچانک سے کہیں سے مالی فائدہ ہوگا جدر سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا آپ بس احتیاط سے کام لیں پیسے کو صحیح جگہ پر انویسٹ کریں تاکہ مالی نقصان نہ ہو اپنے آس پاس لالچی لوگوں سے موتاد رہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ خواب میں فوج شدہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کوئی پریشانی ملے گی مالی لحاظ سے کسی کو دھار دیتے وقت احتیاط سے کام لیں کسی کی مالی مدد کرنے پیسے پہلے اچھی طرح سوچ لیں نہیں تو مسئلہ بن سکتا ہے خواب میں فوج شدہ کو کھانا کھلانا تو یہ اچھا خواب ہے آپ کو ترقی ہوگی آپ کی نجی زندگی میں جو خوشیاں ہیں وہ دوبارہ لوٹیں گی آپ کی قسمت چمکی گی اور نصیب جاگیں گے خواب میں فوج شدہ کو کپڑا دینا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل پر آپ پر ذمہ داریاں بڑھیں گی آپ کے اوپر کافی لوگوں کی امیدیں بندی ہیں آپ کو ان کی امیدوں پر پورا اترنا ہوگا یہ تھی ہماری آج کی خواب مرہوم خوش شدہ کو مختلف حالتوں میں دیکھنا میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک و شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا ازار کومنٹس میں ضرور دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ